تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے مسیح یسو میں آپ سب کو سلام اور مسیح یسو کا فضل اور باپ کا دائنہ ہاتھ آپ سب کو جس جس جگہ پر اس وقت ہیں آپ سنبھال کر رکھے اور مکاشبیہ کی روح کے وسیلے اور ایک بار پھر میں آپ کے ساتھ ویڈیو کے وسیلے روب رہوں اور جو کچھ گواہی کے طور پر میں یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ جو کچھ بھی مجھے مکاشبیہ کی روح کے وسیلے میرے ایمان کے موافق خداوند کی جلال کی دولت سے ملتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس کو بانٹ لیتا ہوں تو آج کا جو وشہ ہے کلام میں لکھا ہے لیکن روحانی شخص سب باتوں کو پرکھ لیتا ہے مگر خود کسی سے پرکھا نہیں جاتا خداوند کی عقل کو کس نے جانا لیکن کوئی تھا جو خداوند کی عقل کو جاننا چاہتا تھا لیکن وہ جان نہ سکا کسی کی نافرمانی کی وجہ سے اس نے جان بھی لیا اور پھر وہ عدن سے نکالا گیا لیکن پھر اس نے کوشش کی کہ میں پھر اس کی عقل کو جانوں کلام میں لکھا ہے کہ خداوند روح ہیں اور مسیح یسو بھی روح القدس کے وسیلے پیدا ہوئے اور دیکھیں کہ جس طرح پہلے اس نے خداوند کی عقل کی جانچ کی آزمائش لی خداوند کی عقل کو جانا اسی طرح وہ پھر جاننے آیا کیونکہ اس کی مسیح یسو کہتے ہیں کہ باپ کی باتیں صرف باپ ہی جانتے ہیں اور کلام مقدس ہمیں گواہی دیتا ہے اور آزمانے والے نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو فرما کہ یہ پتھر روٹیاں بن جائیں اس نے جواب میں کہا لکھا ہے کہ آدمی صرف روٹی ہی سے جیتا نہ رہے گا بلکہ ہر بات سے جو خدا کے مو سے نکلتی ہے یہ ابھی شیطان جو ہے پھر جانچ کرنے آیا کیونکہ پہلے اس نے ہوا کے وسیلے خداوند کی عقل کو جان لیا اب پھر خداوند کی عقل کو جاننے آیا اسی یسو کے وسیلے لیکن اس کو معلوم نہیں تھا کہ مسیح یسو روح القدس سے ہیں اور آدم زمین کی مٹی سے تھا اور خداوند کے پاس روح القدس تھا اور خداوند روح ہیں اور مسیح یسو بھی روح کے وسیلے سے پیدا ہونے کے کارن وہ خود بھی ایک روح ہیں وہ جسم نہ تھے تو جو شیطان جس روٹی کی بات کر رہا ہے وہ اس روٹی کی بات کر رہا ہے جو نافرمانی کی وجہ سے خداوند کی طرف سے زمین لانتی ٹھہری اور جو خداوند کی طرف سے مشکت کی روٹی ملی تھی اس کو پسینے کی روٹی ملی تھی اس روٹی کی بات کر رہا ہے شیطان یہاں پر کہ ان پتھروں کو کہے کہ روٹیاں بن جائیں لیکن شیطان یہ نہ جانتا تھا کہ یہ وہ مشکت کی روٹی نہیں تب ہی خداوند نے کہا کہ انسان کے اول روٹیوں سے نہیں بلکہ خداوند کے مو کے کلام سے دیتا رہے گا اور شیطان کیا سوچ لے کر بیٹھا ہے کہ وہ روٹی جو خداوند کی طرف سے مشکت کی روٹی اسے ملی تھی کلام مقدس سے گواہی لیتے ہیں ہم تو اپنے مو کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک کی زمین میں تو پھر لوٹ نہ جائے اس لیے کہ تو اس سے نکالا گیا ہے کیونکہ تو خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا خداوند نے آدم کو جو پہلا آدم تھا اس کو زمین کی مٹی سے بنایا تھا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم فوکا اور وہ زمین کے مٹی سے ہونے کے کارن ہوا کے کارن دھوکھا کھا گیا اور خداوند یسو روح القدس سے تھے تب ہی شیطان اس کو جانچ نہیں سکا لیکن وہ یہاں پر جانچ نے آیا ہے کہ ان پتھروں کو کہہ روٹیاں بن جائیں لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے جس پتھر کو مماروں نے رد کیا وہ کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا اور یسو نے ان سے کہا زندگی کی روٹی میں ہوں جو میرے پاس آئے وہ ہرگز بھوکا نہ ہوگا شیطان مشکت کی روٹی کی بات کر رہا ہے لیکن اس کو یہ نہ معلوم تھا وہ اس بات کی جانچ کر نہیں سکا کہ وہ پتھر تو روٹی بن چکا ہے وہ پتھر تو روٹی بن چکا ہے لیکن وہ مشکت کی جو روٹی تھی جو آدم کو پہلے آدم کو آدم سے نکالتے وقت خداوند نے لانت کے طور پر جو اس کو ملی تھی وہ اس روٹی کی بات کر رہا ہے اور خداوند یسو سے حکم کر رہا ہے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ میرے حضور تو گیر معبودوں کو نہ ماننا جب ہم خداوند کے حکم کو عزیز نہیں رکھتے جس طرح آدم اور ہوا نے نہ رکھا تو وہ خداوند کے سامنے گیر معبود ثابت ہوتا ہے کیونکہ ہوا کے وسیلے ہوا نے شیطان کی بات مانی اور آدم نے ہوا کی بات مانی لیکن انہوں نے خداوند کے حکم کو عزیز نہ رکھا اور وہی وہی وقت کو شیطان پھر دہرا رہا ہے لیکن اس کو یہ نہ معلوم تھا کہ خداوند روح ہیں اور وہ روح القدس سے پیدا ہوئے ہیں اور کلام میں لکھا ہے کیونکہ انسانوں میں سے کون کسی انسان کی باتیں جانتا ہے سوا انسان کی اپنی روح کے جو اس میں ہے اسی طرح خدا کی روح کے سوا کوئی خدا کی باتیں نہیں جانتا خداوند کی روح کے سوا خداوند کی باتیں کوئی نہیں جانتا اور اس وقت شیطان اس لیے وہ بات کو جان گیا کہ خداوند نے اس درخت درخت سے کھانے کھانے سے ہمیں منع کیا ہے کیونکہ وہ روح سے نہ تھے اور خداوند نے مسیح یسو نے جب بیز کی تمثیل دیتے وقت کہا ہے کہ جو کلام دل میں امان سے نہیں بیٹھتا اسے وہ شریر آ کر لے جاتا ہے شیطان شریر ہے شریر جب الفاظ ہم بولتے ہیں تو ہم بدن بدن کے جو ہمارے جسمانی بدن کا جلال ہے وہ سامنے آتا ہے ایک دوسرے کو ہم دیکھنے کے موافق جب شریر جہاں جسم کی بات آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو تصور میں لانے لگتے ہیں کریکٹر کو لانے لگتے ہیں ایک دوسرے کو لیکن شریر کریکٹر نہیں ہے جو ہم ہیں جس طرح شریر گلاتیاں پانچ باب میں ساف ساف لکھا ہے کہ شریر کے کام تو ظاہر ہیں حرام کاری گالی گلوچ جگڑے خار بدیاں اور اس طرح کی سبی باتیں وہ شریر کہلاتی ہیں اور شیطان شریر ہے اور جو یہ ہمیں ماتی کا مقدس ملا ہے یہ خداوند کی طرف سے مقدس ہے عمارت ہے اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جسم خداوند کا پاک مقدس ہے جس میں روح ٹھہرتا ہے اور شریر کے کام ہیں اور روح کے فل ہیں اگر اس عمارت میں روح ہے تو اس میں روح کے فل نظر آئیں گے اگر اس عمارت میں شریر ہے تو شریر کے کام نظر آئیں گے جب ہم شریر الفاظ بولتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک دوسرے کے جو ہم آنکھوں سے دیکھے ہوئے کرکٹر ہیں وہ سامنے لاتے ہیں لیکن وہ ماتی ہے خداوند کے کلام کے حساب سے اگر اگر خداوند کے کلام کے حوالے سے ہم دیکھیں تو وہ ماتی ہے وہ امارت ہے کیونکہ خداوند نے زمین کی مٹی سے لیا اور آدم کو بنایا اور اس کے نطروں میں زندگی کا دم فوق لیکن شریر ہے جو وہ شیطان ہے کیونکہ خداوند یسو کہتے ہیں وہ شریر آ کر لے جاتا ہے جو کلام دل میں امان کے ساتھ نہیں بیٹھتا اسے وہ شریر آ کر لے جاتا ہے سو مسیح یسو کا فضل اسی طرح آپ پر بنا رہے اور مقاشبی کی روح کے ساتھ اسی طرح ہماری شرکت ایسے ہی ہوتی رہے اور میر ملاب کی روح ہمارے بیچ اسی طرح ٹھہری رہے اور خداوند باپ کی محبت ہماری زندگیوں میں اسی طرح بنی رہے اور مسیح یسو کے وسیلے فضل پہ فضل ہوتا رہے کیونکہ فضل اور سچائی مسیح یسو کے معرفت پہنچی آمین